لاسٹ فیز میں یو پی کی وارانسی سمیت سبھی سیٹے پوروانچل کی ہیں اور پوروانچل میں مافیا اور مسلم آرکشن یہ دو بڑے ایشوز ہیں جہاں بی جے پی اور سماجبادی پارٹی نے آخری وقت میں پوری طاقت لگا دی ہے یو پی میں یوگی آدیتنات زبردت محنت کر رہے ہیں آج گلہ خراب ہونے کے باوجود پوروانچل میں یوگی نے پانچ پبلک میٹنگ سکر اٹریس کیا چونکہ پوروانچل ایک زمانے میں مافیا کے لیے بدنام رہا ہے لیکن پچھلے سات سال میں یوگی آدیتنات نے اس علاقے سے مافیا اور گنڈوں کا صفایہ کر دیا ہے عطیق احمد اور مختار انساری ختم ہو چکے ہیں گازی پور سے مختار انساری ایک بھائی افزار انساری سماجبادی پارٹی کے ٹکٹ پر چناو لڑ رہے ہیں حالانکہ افزار انساری کو کڈنیپنگ کے کیس میں سات سال کی سزا ہو چکی ہے جس سے افزار نے ہائی کورٹ پر چیلنج کیا ہے اس کیس کا فیصلہ آ جانا تھا لیکن کورٹ نے اپنا فیصلہ ریزرب کر لیا اگر ہائی کورٹ افزار انساری کی پیٹیشن خارج کرتا ہے سزا پر روک لگانے سے انکار کرتا ہے تو افزار انساری چناو نہیں لڑ پائیں گے لیکن فیلحال فیصلہ پینڈنگ ہے اس لئے سسپینس بنا ہوا ہے چونکہ سماجبادی پارٹی مختار انساری کی موت کو مدہ بنا کر سمپیتی بر ٹوڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس لئے بی جے پی نے پوروانچل میں مافیا راج کو سماجبادی پارٹی کے خلاف بڑا ایشو بنایا ہے یوگی آدیتنات نے محمد آباد کی ریلی میں کہا جو لوگ پچھلوں کے ہمدرد بنتے ہیں اصل میں وہی پچھلوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں اصل میں محمد آباد وہی جگہ ہے جہاں سے کرشتن نندرائی ویدھائک تھے مختار انساری نے بی جے پی ویدھائک کرشتن نندرائی کی حتیہ کروائی تھی اس لئے ہر ریلی میں یوگی نے اس کا ذکر کیا یوگی نے کہا آج بھی کرشتن نندرائی کی حتیہ کرنے والوں کی موت پر اکھلیش ماتم منانے جاتے ہیں اس کے بعد یوگی نے کرشتن نندرائی کے ساتھ مارے گئے لوگوں کے نام گنائے ان کی جاتی بتائی اور پھر اکھلیش سے پوچھا کہ جن لوگ کو مارفیا نے موت کے گھاٹ اتارا کیا وہ پچھلے نہیں تھے جب بھی کرشتن نندرائی جیسا نندرائی کی حتیہ میں کوئی سمبیدنا بیکٹ نہیں کی بلکہ ہتیاروں کو سنگرکشن دیا وہے لوگ آج مافیا کے مرنے پر ماتم منانے کے لئے آتے ہیں کس بربار تاکہ ساتھ مارا گیا تھا بین اور بھائیوں تب بھی پردیس میں سماج بادی پارٹی کی سرکار تھی اور کیندر میں کانگریس کی سرکار تھی یہ دونوں جب ملتے ہیں کوئی نہ کوئی انرث ہوتا ہے ہمیں پھر سے انرث نہیں ہونے دینا ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں سماج بادی پارٹی اور کانگریس سے کیا منا یادو جس کو مقتار جیسے مافیا نے سوالگے کرشنانندرائی کے ساتھ ہتیا کی تھی کیا وہ پچھڑی جاتی کا نہیں تھا کیا رمیس پٹیل پچھڑی جاتی کے نہیں تھے کیا پریاغ راج کے مافیا کے دوارہ مارا گیا راجو پال کیا پچھڑی جاتی کے نہیں تھے اور ان مافیاوں کو ان نردوس لوگوں کی ہتیا کرنے کی چھوٹ ستہ کیسے دے دیتی ہے اور اسی لئے تو ہم کہتے رہے ہیں ہمارا بھی سنکہ گھر ان کا سنکل بی جے پی کے جن پرتندیوں کو مارنے کا تھا ان کا سنکل گریب کے بیٹے کو مارنے کا تھا تو ہمارا بھی سنکل پتھا کی مافیا کو مٹی میں ملا کر کے رہیں گے آج امیت شاہ نے کشی نگر کی ریلی میں سماجوادی پارٹی کی سرکار کے وقت مافیا کے آتنک اور یوگی کے راج میں مافیا کے انت کی بات کی امیت شاہ نے کہا ایک وقت تھا جب پوروانچل ڈسٹرک کا مافیا کے لئے بدنام تھا لیکن یوگی آدیتنات نے پوروانچل کو مافیا سے مکت کر آ کے پوروانچل کی پہچان ون ڈسٹرک ون پروڈکٹی بنائی یہاں پر ایک جلا ایک مافیا ہوتا تھا اب کوئی دکھائی پڑتا ہے کیا ارے جھوڑ سے بولو دکھائی پڑتا ہے کیا 2017 میں آپ نے بھاجپا سرکار بنائی بھاجپا نے یوگی جی کو مکہ منتری بنایا یوگی جی نے مافیاوں کو اُلٹا لٹکا کر سیدھا کرنے کا کام کیا اور اتنا نہیں سرکھ اُلٹا لٹکا کر سیدھا کریا یہ ون ڈسٹرک ون واپیا میں مانتے تھے ہم نے ون ڈسٹرک ون پروڈکٹ کر دیا اور یو آؤ کو روزگاری دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا امیت شاہ اور یوگی آدیتنات کے دشانے پر سیدھے سیدھے اکلی شادف تھے اتنی کی احمد و مختار انساری جیسے مافیا تھے جس وقت محمد آباد میں یوگی آدیتنات مختار انساری کے خوف کی یاد لوگوں کو دلا رہے تھے اسی وقت کچھ کلومیٹر دور گازیپور میں اکلی شادف مختار کے بھائی افضال انساری کے لئے ووٹ مانگ رہے تھے لیکن گھوڑ کرنے والی بات ہے کہ آج چندولی اور گازیپور دونوں جگہ پر ہوئی ریلیو میں اکلیش نے مختار انساری کا نام تک نہیں لیا مافیا کے خلاف ایکشن کی بات نہیں کی ہر جگہ یہی کہا کہ بی جے پی ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگ کو گھبرا کر رہی ہے اکلیش نے کہا یہ چناب سمویدھان بچانے کا ہے آرکشن بچانے کا ہے اکلیش نے نظام لگایا کہ بی جے پی بھلی آرکشن خط نہ کرے لیکن جب سرکاری سنستان ہی نہیں رہیں گی تو آرکشن کہاں پر ملے گا بی جے پی کے لوگ سمویدھان میں دیئے ہوئے ادھکاروں کو چھیننے کا کام کر رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ اب بی جے پی کے لوگ گھبرا کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آرکشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے ہم آرکشن کو ختم نہیں ہونے دیں گے سمویدھان کو آرکشن نہیں ختم ہونے دیں گے لیکن جو نوجوان پڑھا لکھا ہے وہ جانتا ہوگا پچھلے دس سال کے ان کے فیصلوں نے جہاں سمویدھان کو ٹھیس پہنچائی ہے سمیہ سمیہ پہ انہوں نے بدلنے کا کام کیا ہے اور وہیں ہر چیز کو بیچ کر کے نیجی کرن کر کے انہوں نے ہمارے آپ کے آرکشن کے ساتھ بھی کھلوار کی ہے کہ بس سرکاری نوکریوں کی تو کی کی کھلوار ہے بلکہ جن سنساؤں میں ہمیں آپ کو نوکری مل جاتی تھی ان سنساؤں کو بھی ختم کر دیا